نمسکار دوستوں ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے چینل بولی ووڈ انبوکسنگ میں دوستو بولی ووڈ میں پہلے ڈائریکٹرز ہولی ووڈ کی فلموں کی کوپی کیا کرتے تھے پھر بعد میں ساؤت کی موویز کو ایز ایٹیز اتار دیا جاتا تھا اور آج کل میکزیمم بولی ووڈ فلمیں کورین فلموں کی کوپی ہوتی ہے دوستو بولی ووڈ نے ہولی ووڈ سے کوپی کر کر کئی کردار دیے لیکن بولی ووڈ اصفل رہا جنس بونڈ جیسا کوئی ایک کردار دینے میں جس کی کی فرنچائزی کا سبی کو انتجار رہے جیسا کی بونڈ کی اگلی فلم نو ٹائم ٹو ڈائی کا انتجار درشک بے سبری سے کر رہے ہیں دوستو بولی ووڈ کو پہلی بار جنس بونڈ جیسا کردار دینے کا شرے جاتا ہے سینیمیٹو گرافر سے ڈائریکٹر بنے روی کانت ناگیج کو اور ان کو یہ وچار آیا تھا سال نینٹی سکٹی سکس کی تیلگو مووی گودہ چاری ون ون سکس کی سینیمیٹو گرافی کرتے ہوئے دوستو فلم گودہ چاری ون ون سکس بونڈ جیسا کردار پر بنی فلم تھی جسے ڈائریکٹ کیا تھا ایم ملیک آرجون راو نے اور لکھا تھا ارودرا نے اس فلم میں لیڈ روڈ پلے کیا تھا مہش بابو کے پیتا کرشنا مورتی نے اور ان کے سامنے ہیروین تھی جی لالیتا جی ہاں دوستو وہی جی لالیتا جو باد میں جا کر تمیل نادو کی کئی بار موکھی منتری رہی فلم گودہ چاری ون ون سکس سپر اٹ رہی اور اس فلم کے سینیمیٹو گرافر تھے رویکان ناگائج رویکان ناگائج کئی بولیوڈ فلموں کی بھی سینیمیٹو گرافی کر چکے تھے تب رویکان ناگائج نے ہندی بحشہ میں فلم گودہ چاری ون ون سکس کو ریمیک کرنے کا پلان بنایا دوستو فلم گودہ چاری ون ون سکس کے پروڈوسر تھے سندر لال ناہٹا اور سندر لال ناہٹا سے ہی بات کر کے رویکان ناگائج نے ہندی ریمیک کی ساری پلاننگ سیٹ کر لی جب فلم کو بنانے کی پوری پلاننگ سیٹ ہو گئی تب اس فلم کو نام دیا گیا فرض اور فلم کے لیے ہیرو کی تلاش شروع ہو گئی دوستو سب سے پہلے رویکان ناگائج نے یہ فلم فیروز خان کو اوفر کی فلم کے نرماتا نے فیروز خان کو گودہ چاری ون ون سکس دکھانے کے لیے ایک پرسنل ٹرائل بھی رکھا تھا لیکن ان دنوں فیروز خان اپنی کئی فلموں کی شوٹنگ کے کاران بہت ویس چل رہے تھے اور اسی دوران وے ایک اسپائی تھرلر فلم سی آئی ڈی نائن زیرو نائن کی شوٹنگ بھی کر رہے تھے فیروز خان کو لگا کہ دونوں فلموں میں کردار ایک جیسا نہ ہو جائے اس وجہ سے فیروز خان نے فلم کرنے سے انکار کر دیا حالانکہ فیروز خان نے رویکان ناگائج کی یہ فلم تو نہیں کی لیکن رویکان کے ساتھ ہی بعد میں بلوک بستر فلم کالا سونا میں انہوں نے ضرور ابھی نہیں کیا فلم کالا سونا کے علاوہ دونوں نے رانی اور لال پری اور جادو ٹونا جیسی فلموں میں بھی ساتھ ساتھ کام کیا فیروز خان کے بعد یہ فلم شاشی کپور اور منوز کمار کو بھی اوفر کی گئی لیکن ان دونوں نے اس فلم کو اس لیے ریجک کر دیا کیونکہ یہ ایک لو بجٹ فلم تھی آخر کار فلم میں جیتندر کی انٹری ہوئی جو کی اس سمائے کیریئر کے برے دور سے گجر رہے تھے اور فلم فرز جیتندر کی کیریئر کے لیے ترننگ پوائنٹ ثابت ہوئی دوستو اس فلم فرز میں جیتندر نے جنس بونڈ جیسے ہی ایک جاسوس گوپال یعنی کی سیکریٹ ایجنٹ ون ون سکس کا رول پلے کیا تھا شاید آپ بھول رہے ہیں میرے بھائیہ تو دوائیوں کی کمپری میں کام کرتے تھے جی نہیں وہ سی آئی دی میں تھے اپنا فرز پورا کرتے ہوئے دیش کیلئے وہ شکل موسیقی ارے تم جہاں کیسے آپ نے تو کہا تھا میرے گھر پہنچو گے پتہ لگا گا میں نے تو بہت کچھ کھا تھا کھرمہ تمہیں کچھ دینا چاہتا دوستو فرز کے مکھے کلاکار تھے جیتیندر ببیتا سجن آگا راجن ڈال کالیشور راو ناگیش مہن چوٹی مکری کنچن عرونہ ایرانی اور ڈیویڈ ابراہم فرز کے بعد جیتیندر کا ڈانس کافی فیمس ہو گیا تھا اور انہیں جمپنگ جیک کہا جانے لگا تھا دوستو فرز پہلے گیارہ ہفتوں میں فلوپ قرار دے دی گئی تھی باروے ہفتے میں جیتیندر نے ایک ترک آجمائی اس سمیں تھیٹر لیمٹیڈ ہوا کرتے تھے اور جہاں جائے فلم لگی تھی ان تھیٹر میں جیتیندر نے دو تین دن کے سارے ٹکٹ کھرید لیے جیتیندر کو ڈر تھا کہ اگر یہ فلم تھیٹر کے مالک تھیٹر سے ہٹا دیں گے تو ضرور فلم فلوپ ہو جائے گی جب لوگوں نے فلم فرز کے ہاؤس پھول کے بورڈ تھیٹر کے باہر لگے ہوئے دیکھے تو انہیں لگا کہ فلم میں جرور کچھ بات ہے اور درشکوں کی بھیڑ تھیٹر میں فلم دیکھنے کے لیے آنے لگی اس طرح پندروہ ہپتے تک فلم کے کلیکشن میں دیرے دیرے صدار آنے لگا اور یہاں صدار اس قدر ہوا کہ فلم بلوک بستر ثابت ہوئی اور اس فلم سے جیتیندر کا سست پڑا کریئر سر پر دوڑ گیا دوستو اس فلم کو ہٹ کرانے میں اس کے میوزک کا بہت بڑا ہاتھ رہا تھا اس فلم کا میوزک دیا تھا لکشمی کاند پیارے لال نے اور گیت لکھے تھے آنند بکشی نے اس فلم میں میل اور فیمیل ورزن کو الگ الگ گنا جائے تو نو گانے کل رکھے گئے تھے اور ان میں سے جو فیمس گانے تھے وہ تھے ہم تو تیرے عاشق ہن صدیوں پرانے مست بہار و کام عاشق تم سے وہ ہسی نہ کبھی محبت نہ میں نے کرنی تھی اور بار بار دن یہ آئے فلم کا گانا بار بار دن یہ آئے تو اتنا فیمس ہوا کی آج بھی انڈیا میں ہر برڈے پارٹی میں یہ گانا جرور چلایا جاتا ہے دوستو فلم کے گیت ہم تو تیرے عاشق ہے کہ دن پر سال 1989 میں فلم میں نے پیار کیا میں بھی ایک گانا بنایا گیا تھا یہ گانا تھا دل دے کے دردے محبت لیا ہے جو کی ایک سوپریڈ سونگ رہا تھا دوستو فلم کے سبھی گیتوں کو اپنی اپنی آواز ہی دی تھی محمد رفی، مکیش، لطا منگشکر، آشا بوسلے اور سمن کلیانپوری جیسے مہان گائے گائے کاؤں ہیں سال 1967 میں فلم فرز کمائی کے معاملے میں تیسرے پائیدان پر رہی تھی اور اس فلم نے ہمراز، جویلتیپ، ملن اور پتھر کے سنم جیسی فلموں سے بھی زیادہ کمائی کی تھی دوستو اس فلم کے بعد روی کان ناغائج کو سپائی تھریلر فلم بنانے کا ایسا فرمولا ملا جس پر وہ آخری تک فلمیں بناتے رہے اس فلم کے بعد روی کان ناغائج نے سال 1973 میں دھرمیندر کو جاسوس بنایا گوپال کے نام سے اس فلم میں دھرمیندر ایجنٹ 116 بنے تھے اور اس فلم کا نام تھا قیمت جیتندر کے ساتھ روی کان ناغائج نے لگ بگ ایسے ہی سبجیک پر پھر دو فلمیں اور بنائی وہی تھی سال 1982 میں آئی فلم رکشہ اور سال 1984 میں آئی فلم گولڈ میڈل دوستو روی کان ناغائج ہی وہ ڈائریکٹر تھے جنہوں نے جیتندر کا تو کیریئر بنایا ہی سہی بعد میں میتھون چکرورتی کا کیریئر بھی ڈوپتے ڈوپتے بچایا دوستو میتھون چکرورتی کو انڈین فلم انڈسٹری میں اصلی پہچان ملی تھی فلم سورکشہ سے جس میں روی کان ناغائج نے انہیں گن ماسٹر جی نائن اور گوپی بنا کر پیش کیا تھا اسپرائی تھریلر فلم سورکشہ اتنی فیمس ثابت ہوئی کہ اس کے بعد اس کا سیکول واردھار بھی بنایا گیا جسے روی کان ناغائج نے ہی پروڈیوز کیا تھا دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو میں دی گئی جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل بولی ووڈ انبوکسنگ کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ساتھ شوشل ڈسٹنسنگ کا پالن ضرور کریں جسے کی ہم کورونا مہاماری سے جلدی سے جلدی ابر پائیں دھنیواد